علی منور صاحب کا ایک ویڈیو سوال ہے میر پور خاص سے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مولانا فضل رحمان صاحب کے لانگ مارچ میں سعودی عرب کا کوئی ہاتھ ہے ویڈیو کو پلیس دیکھئے گا اسلام علیکم نجم سیٹی صاحب میرا نام علی منور ہے میر پور خاص سن سے بات کر رہا ہوں یہ جو دھرنا ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے عرب پروکسی ہے سعودی عرب خاص طور پر کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایران کے مقابلے میں شاید سعودیہ کا اس طرح کھل کر ساتھ نہیں دے رہا وہ سعودی عرب کے کہنے پر شاید ایران کی اس طرح سے مخالفت نہیں کر رہا یہ تو سب جانتے ہیں کہ عرب ممالک فنڈنگ کرتے رہے ہیں یہاں اسلامی تنظیموں کو خاص طور پر ان میں دیوبند مکتبہ فکر اہل حدیث مکتبہ فکر ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے بھی سعودیہ اور ایران تنازات کا شاہ خسانہ یہ نہیں ہوگا یہ دھرنا جو ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کرنے جا رہے ہیں کیا یہ دھرنا واقعی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا بہت بہت شکریہ علی بنور صاحب میپور خاص سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دھرنا مولانا کرنے جا رہے ہیں کیا اس کو سعودی ریویہ کی حمایت ہے اس کی بیکنگ ہے کی نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کیا یہ کامیاب ہوگا کی نہیں نہیں سعودی ریویہ کی کوئی بیکنگ بیکنگ نہیں ہے اس میں کسی قسم کی آوٹسائیڈ انٹیوینشن نہیں ہے یہ مولانا کو اندرنی کوئی حالات ایسے ہیں کہ مولانا نے سوچا کہ یہ کیا جائے کہ کہیں سے کچھ ان کو گرین لائٹ بھی ملی ہے اور وہ ساری جو اس وقت بیعث ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے گرین لائٹ خان سے آئی ہے جو گرین لائٹ دینے والے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے طرف کھڑے ہیں تو اس کے اندر کیا کمپلکیشنز ہیں اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے بینہ اکداریہ بھی ہے پہلے بھی میں نے بہت سی باتیں کی میں دورانہ نہیں چاہوں گا ضرور کہینے کے ان سے تو کچھ اشارہ آیا مگر سعودی ریویہ بھی بارا کوئی روم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کیا یہ کامیاب ہوگا کیا اس کا مقصد کیا ہے مولانا تو کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ عمران خان شاید یہ نہیں ہے یہ ہے کہ عمران خان کو گرانا حکومت رہے یا کچھ ار حکومت بن جائے الیکشنڑے کی ابھی ضرورت نہیں ہے بن جائیں گے مگر کیا یہ بھی مقصد ہے کہ نہیں عمران خان صاحب کو گرانا یا عمران صاحب کو کمزور کرنا ہے اب یہ سارے سوال ہے اس کے اندر اگر میں گیا تو پھر میری اوپر بڑی پابندیاں رکھنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ ظاہر ہے سپیکولیشن کرنی پڑے گی اور آج کل سپیکولیشن بڑی خاتم نہ آگے میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کو یہ کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ عبران خان صاحب کی چھوٹی گرانی ہے البتہ یہ کیوں اب کیا یہ پشاور سے نکل بھی پائیں گے کیا یہ دھرنا جو ہے یہ لون باچ بنے گا بھی نہیں یا جہاں جہاں کو روکا جائے گا وہیں کوئی چھوٹے موٹے کر کے فارغ ہو جائیں گے اور پھر ایک اور لون باچ اناؤنس ہوگی اگلے مہینے یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہیں میرا خیال ہے انگریزی کا بھاورہ ہے کہ چائے کی ایک چسکی لینے سے چائے اٹھاتے ہیں اور لینے سے درمیان میں بہت کچھ ہو سکتا گر بھی سکتی ہے چائے گرم بھی ہو سکتی ہے پچٹ وغیر آگا تو ابھی دیکھئی میرا نہیں خیال یہ کوئی لمبی چھوٹے کوئی لون باچ اس قسم کی ہوگی جس قسم کی مالانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور اتار کر رہیں گے گرمت کو مجھے ایسے نہیں لگ رہا ہمیں گروہ شرما نے آئرلینڈ سے ایک ٹیکس سوال بھیجا ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ جب انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستان بین الاقوامی سطح پر اس پر بہت زیادہ شور مچاتا ہے اور انڈیا کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے جبکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کبھی کبھی امریکہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی انٹرنیشنل فورم جیسے کی یونائٹڈ نیشنز یا او آئی سی اس پر بات نہیں کرتا ایسا کیوں ہے وہ آپ کا تجزیہ جانا چاہتے ہیں گروہ شرما صاحب ہندوستان سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے انڈیا کے ہیومن رائٹس وائیلیشنز کیوں ہیں اس کے بات بڑا شور ڈالا ہوئے چلے کچھ اس میں حقیقت بھی ہوگی مگر یہ چائنہ کے اندر جو ہو رہا ہے ٹیبت میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ چائنہ میں اور ٹیبت کے اندر ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں جو چائنہ کر رہا ہے تو کیا بات ہے پاکستان اس کی بات کیوں نہیں کرتا اور اسی طرح کے ساتھ مسلم ممالک جو ہیں اور میں بڑے زیادتی ہو رہی ہیں تو کیوں نہیں مسلم ممالک کے اندر جو مائنورٹی رائٹس کو وائیلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو پر اتنا شور کیوں نہیں پڑتا عرضی ہے بھائی صاحب کہ پاکستان کا ایک ڈسپیوٹ ہے انڈیا پاکستان کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اور ڈسپیوٹ جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ کشمیر کی اوپر ہے اس لئے کشمیر ایک سپیشل سٹیٹس ہے اس کا پاکستان کے لئے جس کا تعلق پارٹیشن کے ساتھ ہے انڈیپینڈنس کے ساتھ ہے اور حقیق مختاریت کے ساتھ ہے ڈریکٹلی لنک پاکستان چائنہ پاکستان کا ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس لئے چائنہ پاکستان کے درمیان ریاست کے جو مفاد میں ہوتا ہے وہی کیا جاتا ہے اس لئے چائنہ پاکستان کو ریٹسائز نہیں کرتا پاکستان چائنہ کو نہیں کرتا انڈیا کے ساتھ ہمارے حق میں ہے کہ انڈیا کو اپنے ٹیسائز کرے ہمارے ریاست کی انٹرس میں اور اس لئے جب وہاں کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں افسوس اس بات کا کہ پہلے اتنا موقع نہیں ملتا تھا اور اس لئے دنیا اٹینشن بھی پہ نہیں کرتی تھی اب مرندر مودی ساتھ کے انڈر جس قسم کی وائلیشنز انڈیا میں ہیمن رائٹس کی ہو رہی ہیں دیکھئے ناغا لینڈ میں ہو رہی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر ماہویس کر لگے ہوئے ہیں وہاں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہیسٹ بنگول سائٹ کے ادھر یہاں بڑا فرق پڑتا یہ باری صادق ڈسپیوٹ تمہارا انٹرسٹ ہے تو ریز دیس ایشیو اور اوپر سے آپ کی نئی لیڈرشپ نے وہ غلطی کی ہے وائلی کی اندر جہاں بہت سے اب مسائل بن گئے ہیں تو یہ تو سارا ملواجوہ آپ نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے سخالد قریشی صاحب ہمیں لاہور سے ایک تک سوال میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس وقت لندن میں ہیں آپ پاکستان مسلمی نواز کے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ کر معیشت پہ ان سے ایک انٹرویو کیوں نہیں کرتے ہیں مختصر سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لندن میں ہیں اسحاق دار صاحب بھی لندن میں ہیں تو آپ ان کی انٹرویو کیوں نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں ایکانومی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بھائی صاحب عرضی ہے کہ دار صاحب تو ہر روزی ٹی وی پہ ہوتے ہیں ہر روزی یوٹیوب پہ ہوتے ہیں ہر روزی وہ اپنی انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں اور وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو تو وہ میری اب ان کو انٹرویو کرنے کی کیا ضرور ہے اور ویسے بھی میں اب آج کل انٹرویوز نہیں کر رہا کسی کی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میں اپنی انٹرویو کر رہا ہوں تو معذرت میرا خیال ہے دار صاحب کو میری انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے خود مختار ہیں اور بڑی زبردست قسم کی تنکیر کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں ان کو اور یہ بھی کہ میرا خیال ہے ٹی وی کی اوپر تو اجازت ہی نہیں ہے کسی کو ان کی انٹرویو کرنے کی یا ان کی باتیں سنانے کی تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کی اوپر ہی ان کی آواز بلند ہے اور میرا خیال ہے بلند رہے گی اور گوڈ لکھ ٹو ہیم سر ہمارے پاس جہانزیب خان کا اسلام آباد سے ایک آڈیو سوال ہے جس کا تعلق پاکستان کی بیرون اقوامی سطح پر تنہائی کے حوالے سے ہے پلیز سنیے گا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سر میرا نام جہانزیب خان ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ کا ڈائی ہیٹ فین ہوں اور آپ کی تمام ایویسورٹس بڑے شوق سے دیکھتا ہوں سر آپ کی عدم موجودگی اس وقت ہمارے لیے باعث سے فکر بھی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ واپس منظر عام پر آئیں اور اپنی قیمتی جو سیجیشنز ہوتی ہیں اور انیلیسز ہوتی ہیں ان سے ہمیں نوازیں سر اس وقت یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ سیچوئیشن اس وقت پاکستان کی ہے اقوام عالم کے سامنے اقوام عالم کے سامنے ایک بلوک سا نظر آتا ہے جو پاکستان کو پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے اس بلوک میں یقیناً امریکہ سعودیہ اور انڈیا شامل نظر آتا ہے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں ان سے وہ چکے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی ملٹری کو پوری طرح سے موبیلائز کرنے کی ایک سازش نظر آتی ہے اور اگر ایرانی بارڈر بھی متحرک ہوتا ہے ایو ایس انٹرویجن کے بات تو شاید مزید پاکستان کے لئے پرابلم بن جائیں ایسے میں ہماری یلو سی انسیف ہے اور نو لاک کی فوج وہاں پر ایک ایسا ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جیسے ہم سے ازاد کشمیر بھی جا سکتا ہے ایسے میں اچانک امریکہ نواز ہو جانا اور امریکہ کی ڈو مور کی پالیسی کیا ہمیں سوٹ کر رہی ہے اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف اور امران خان صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ چائنہ کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے اور اس وقت وہ چائنہ میں موجود ہیں سر کیا وجوہات کیا ہیں چائنہ کی وزٹ کی کیوں ہم چائنہ کو دوبارہ وزٹ کر رہے ہیں جبکہ ہم نے ایک وڈی سٹرونگ اپوزیشن لی ہے اور ہم جو ہے واپس امریکہ نواز ہوئے ہیں تو اب چائنہ کے پاس جانے اس کا کیا مقصد ہے کیا ہمیں چائنہ کے ساتھ دوبارہ سے اس آرمیٹ میں جانا ضروری ہے کیا ہم جائیں گے اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جہان رضی خان صاحب اسلام آباد سے تین سوال پوچھے ہیں انہوں نے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی سیٹی صاحب آپ واپس کیوں نہیں آتے ٹی وی پہ وہ بھائی صاحب مجھے بلائے تو میں جاؤنا میں تو تیار ہوں جانے کے لیے جو بھی میرے پاس آتا ہے کہتا ہے آ جائیں میں کہتا ہوں تیار ہوں وہ جاتے ہیں ہفتے کے بعد فون کر کے کہتے ہیں سوری صاحب فون آ گیا کہیں سے چھے تو ایسی چینل کے ساتھ میری باچی چلی ہے اور انہوں نے پھر سوری کر دی نام کہہ لینے کی ضرورت ہے اب بھی وہی آلہ بین کر دی تو ٹی وی کی اوپر تو میں جانا چاہتا اور مجھے جانے کوئی نہیں دیتا اس لیے پھر اب میں آئے یوٹیوب پہ آ گیا ہوں کہ میں کہاں جاؤں یہ دن بھی آنا تھا مگر یہ بھی دن چلا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بلوک بن چکا ہے پاکستان کے خلاف جس میں سردنی بھی ہیں امریکہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہیں اور اس وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم چائنہ کے پاس واپس جانے ہیں حالی میں عمران خان صاحب چکر لگ رہے ہیں چائنہ تو ان کا یہ خیال ہے کہ کیا اس کے ساتھ مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے گا کہ نہیں ایکشری میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی آپ کے خلاف انٹرنیشنل بلوک نہیں ہے اگر کچھ ہے تو آپ کے حق میں ہے وہ کیسے وہ ایسے کیونکہ ان کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت اب وہ افوانستان سے نکلنا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ جو مسئلے بنے ہوئے ہیں اس نے کچھ آپ کی انٹرونیشن چاہتے ہیں کہ آپ شاید کچھ رول عطا کر سکتے ہیں اس لئے امریکہ جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہے اسی لئے ساوزی ریویا بھی جو ہے وہ بھی آپ کے قریب ہیں تو میں نہیں سمجھتا آپ کے خلاف کوئی اس وقت کوئی انٹرنیشنل بلوک ہے اگر کچھ ہے تو وہ آپ کے حق میں ہیں اسی لئے انہوں نے دردربودی کو کی امایت نہیں کی والی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کافی احتجاج ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آپ چائنہ کے ساتھ کیوں واپس آنا جانا اتنا زیادہ شروع ہو گیا اس لئے کیونکہ بیچ میں کم ہو گیا تھا آپ نے دیکھا سارے پروجیکٹس سپے کے بند ہو گئے تھے اور اور امریکہ کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ تھا کہ جو آپ نے چائنہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کی وہ دکھائیں ہمیں کیونکہ اگر ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ پیسے آپ چائنہ کو دیں گے از ریپیمیٹ او لونز تو وہ ہمیں منظور نہیں کیونکہ انڈیونایشن بلوک چائنہ کے خلاف تو اس لئے وہ مسانڈرسینڈنگ دور کرنے کے لئے کیونکہ چائنہ آپ کا دوست بھی ہے اور چائنہ نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے والی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ تو اس لئے آپ نے پوری کوشش کیا کہ ایک دفعہ پھر چائنہ کو خوش کیا جائے چائنہ آپ سے تھوڑا سا ناراض تھا کیونکہ آپ نے سپیک کے سارے پروجیکٹس روک دیئے تھے کوئی ریلویس کے ایک دو پروجیکٹس تھے اور بھی انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے جو آپ نے روک دیتے آپ کے پیسے نہیں تھے یا آپ کا خیال تھا کہ چائنہ کے جو لوگز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں اور ان کے اوپر بائدے میں نید کی بھی کچھ تفتیش ہو رہی تھی تو وہ اس مسانڈرسٹینڈنگ کو ضرور کرنے کے لئے آپ پھر آپ نے چکر لگانے شروع کر دی اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک سپیک سیکریٹریٹ بھی بن گئی ہے اور چائنہ کی طرح سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ سپیک پروجیکٹس جو ہے پرائر آس پر سے شروع ہوگی